دوستو آج کر ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتیں مرد پر عاشق ہو جاتی ہیں تو کبھی جن مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہوگا بلکہ ایسی نشانیاں کئی بار انسان کے کسی اور بجا سے بھی سامنے آ جاتی ہیں لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسان کی شادی کے حوالے سے ڈیٹیل میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے اور جنات کے حوالے سے دلچسپ اور سچی باتیں بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج کل معاشرے میں یہ بات بھی پھیلی بھی ہے کہ عورتوں پر مردوں سے زیادہ جنات کا اثر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی بجے یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں یعنی کہ بہت جلد کسی بھی چیز پر یقین کر لیتی ہیں اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں سنی سنائی باتوں پر جلدی عمل کر لیتی ہیں اور کئی طریقے کی باتوں کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتی ہیں ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں دوستو یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں یعنی انسان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں جن کو آپ کی اور ہماری زبان میں عاشق جن کہا جاتا ہے یہ جنات جادو سے بھی حابی ہو جاتے ہیں یا خود اپنی مرضی سے بھی انسانوں پر حابی ہو جاتے ہیں اس میں 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں جس کی بڑی بجے نمازوں کی پابندی نہ کرنا بے پردگی کرنا گانے سننا دعاوں کا احتمام نہ کرنا زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا چھت پر بالوں کو کھول کر جانا ان ساری بجے سے عورتوں پر جنات جلدی حابی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ جادو سے حابی ہوتے ہیں تو ان کا مقصد شادی میں رکابت ڈالنا ہوتا ہے جادو سے حابی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کا کوئی شخص آپ سے جلنے والا ہے اور وہ کسی حافظ یا مولبی سے مل کر ایک دوسرے کے اوپر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں اس سے بھی جنات حابی ہو جاتے ہیں اور ان کا مین مقصد شادیوں میں رکابت ڈالنا ہوتا ہے یا جنات جب اپنی مرضی سے کسی عورت پر حابی ہوتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات کو اس عورت سے محبت ہو گئی اب سبال آتا ہے کیا جن عورتوں سے ہمبستری بھی کرتے ہیں تو اس کا جباب ہے ہاں جن انسانی عورتوں سے ہمبستری بھی کرتے ہیں اس کی نشانی کچھ یوں ہے جب کوئی عورت خواب میں خود کو برہنہ یعنی کہ بنا کپڑوں کے دیکھتی ہے کبھی باپ کبھی بیٹا کبھی بھائی کی شکل میں یا رشتہ داروں کی شکل میں یا پھر شہر کی شکل میں یا کبھی کبھار کسی غیر کو برہنہ یعنی کہ بنا کپڑوں کے دیکھتی ہیں ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں خاص طور سے گھٹنوں کے حصوں کے اوپر نیلے رنگ کا نشان جنات کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے اور کبھی کبھی ایسی عورتوں کے جسم پر ناخون کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں کچھ عورتوں کو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے کچھ کو لگتا ہے کہ ان کو دن یا رات میں لیٹے ہوئے اکیلے میں کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑبا نہیں سکتی یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ میاں بی بی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا شہر سے نفرت کرنا بچوں کا چھونا ناپسند کرنا شہر کو بی بی کی شکل عجیب نظر آنا اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی بجے ہوتی ہیں یاد رہے جنات اس وقت کسی مرد یا عورت کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کے جسم کو دیکھتے ہیں یا بوش روم میں بلا ضرورت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں یا ایسی عورتیں جو زیادہ تر اکیلے میں رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر سونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے لڑکیوں کے کھلے اور ننگے بالوں کو دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کر لیتا ہے میرے دوستوں اور میری بہنوں اب آپ کو کچھ ایسے طریقے بھی بتا دیتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کی جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے جب بھی آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ حق کر کے کپڑے پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنا یعنی کہ بنا کپڑوں کی حالت میں نہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بیت الکھلا میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے تو اس کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں کروٹ سے لٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری دو سورے پڑھ کر سوئیں رات کے بیچ حصے میں بلند آواز سے بات نہ کریں ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کوئی چیز پھیکنے سے پہلے یا اونچی جگہ سے کودنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو کبھی کھلے میں پیشاپ کرنے سے پہلے پیڑ کے نیچے پیشاپ نہ کیا کریں اکثر جنات کا سایہ پیڑوں کے اوپر ہوتا ہے پیڑ کے نیچے جب ہم پیشاپ کرتے ہیں تو وہ جنات کے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے جب آپ کھلے میں یا کھڑے ہو کر کہیں پر بھی پیشاپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس جگہ پر جنات کا سایہ ہو اور آپ جانے انجانے میں جنات کے اوپر پیشاپ کر دیں ایسی صورت میں بھی جنات آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ کو چاہیے جب بھی آپ کھلے میں یا کہیں مجبوری میں پیڑ کے نیچے پیشاپ کریں تو آپ کچھ جملوں کو یوں کہیں میں یہاں پر پیشاپ کرنے جا رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی جن یا جنات کا سایہ ہے تو وہ برائے مہربانی یہاں سے ہٹ جائے اتنے ورڈ بولنے کے بعد کم سے کم دسیہ پندرہ سیکنڈ بیٹ کرنے کے بعد آپ اس جگہ پر پیشاپ کر سکتے ہیں ایسی صورت میں جنات آپ کو پریشان نہیں کریں گے اور یاد رکھیں ٹوائلیٹ جنات کے ٹھہرنے کی سب سے اہم جگہ ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹوائلیٹ میں سر ڈھک کر اور بسم اللہ کر کر ہی داخل ہوں اور خود کو کبھی شیشے میں یعنی کے آئینے میں برہنا یعنی کے ننگا بلکل نہ دیکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنا لیتا ہے اور میرے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی شادی پر خوشیاں منانا ڈھول بجانا یا ناچ گانا کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر خوشیاں مناتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اور رکس بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بہترین خانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جنات اپنے کھانے میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ جنات کو میٹھا بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے ان کا کھانا انسان کے کھانے سے بہت لذیذ ہوتا ہے اور تو اور جس طرح ہم اور آپ لوگوں میں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے بلکل اسی طرح جنات بھی اپنے بڑے جناتوں کو دعوت دیتے ہیں جنات بھی رونا دھونا خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذباتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور ایک پوری سورہ سورہ جن کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی گئی اور مسجد حرم سے تین کلومیٹر دوری پر مسجد جن بھی موجود ہے جس کو اسلام کی ایک اہم نشانی کے طور پر مانا جاتا ہے اسلامی کتابوں میں اس مسجد کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات موجود ہیں اور اس مسجد کی شہرت کی سب سے بڑی بجے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ مشہور ہے حرم سے تین کلومیٹر دوری پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے جنات کی ایک جماعت نے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا بارحل دوستو جنات کا وجود ورحق ہے اور جنات انسانوں کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے جیسے کہ قرآن پاک کی آخری دو سورے کی تلاوت آپ لوگ روزانہ صبح اور شام کر لیا کریں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ جناتی طاقتوں سے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو جنات کے شرور سے محفوظ فرمائے آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ایسی انفارمیشن آپ کو یوٹیوب پر شاید ہی کہیں ملے گی تو برائے مہربانی آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی بھی انسان اس ویڈیو میں بتائی گئی کوئی بھی گلتی نہ کرے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ تبارک کا پتھر آ رہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے تو آپ لوگ اسی نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں